اسلام علیکم میں ہوں شف ابزل آپ دیکھ رہے ہیں شف ابزل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لیے بہتی زبردست اور ہیلدی ریسپی لے کر آیا ہوں اگر جو آپ کے سر میں درد ہو کمر میں درد ہو جوڑوں میں درد ہو تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو کمزوری محسوس ہوتی ہو اور خاص کر کمر کے درد کے لیے یہ ریسپی بہتی زبردست ہے اگر جو آپ یہ ریسپی بنا کے اور اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کمر کا درد اور جوڑوں کا درد اور اس طرح کے جتنے بھی آپ کے جسم میں درد ہے ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھڑ جائے گی تو آج ہم بنائیں گے بہتی ہیلدی گوند کی ریسپی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی دوستو چولے پر رکھ دیئے سب سے پہلے دیسی گھی تقریبا سات سو پچاس گرام ایک کڑائی میں میں نے شامل کیا ہے اور ساتھ ہی پھول مکھانے لیئے ہیں تو سب سے پہلے ان کو فرائی کر لیں گے تو دوستو یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت طاقتور چیز ہے پھول مکھانے اور ہلکا سا اس پر پانی کا میں چھٹا لگا رہا ہوں تاکہ یہ کرسپی بنے اور مزے کی بھی بنے تو ہلکا سا پانی کا چھٹا لگا گیا تین سے چار منٹ تک اس کو فرائی کر لیں گے جب تک یہ اچھے سے کڑک نہ ہو جائیں تو جب تک اس کو ہم فرائی کریں گے اور گھی آپ نے دیسی گھی لینا ہے تو میرے پاس گائیں کا دیسی گھی ہے میں وہ ہی استعمال کر رہا ہوں تو مکھانے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب اس کو باہر نکال لیتے ہیں سارے کے سارے مکھانوں کو اور دوسری سیڈ پہ ایک کیجی میرے پاس سوجی ہے اب اسی گھی کے اندر ہم نے سوجی فرائی کر لینی ہے تو شروع میں تین سے چار منٹ تک سوجی کو ہلکی آج پہ بھون لیں گے اس گھی کے ساتھ ہی تو سوجی تین سے چار منٹ تک دوستوں میں نے بھونی ہے تو اب اس کے اندر میں شامل کرنے لگا ہوں دال ماش کا آٹا یہ بھی بہت فائدہ مند ہے تو دال ماش کا آٹا میں نے دانے دار لیا ہے آپ چاہیں تو گھر میں بھی دال ماش کو گرینڈ کر کے اس کا آٹا بنا کے استعمال کر سکتے ہیں تو پانچ سے چھ منٹ تک میڈیم فلیم پہ اس کو بھی ہم نے فرائی کر لینا ہے اس کے ساتھ ہی تو تھوڑا سا جسی سوجی کا کلر چینج ہوگا تو ایک اور اس میں بہت ہی زبردست چیز شامل کریں گے تو تھوڑا سا اس کو اور فرائی کرتے ہیں تو پانچ منٹ دوستوں میں اس کو اور بھونا تھا کلر تھوڑا سا بھی اور چینج ہو گیا ہے تو یہ میرے پاس اپنا بنایا ہوا کھویا ہے تقریبا ہاف کے جی کے قریب یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں تو کھوئے کی خاص بات دوستو ایک تو کھوئے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہو جائے گا اور دوسرا کھوئے کے اندر اللہ تعالی نے کافی ساری ایسی طاقت والی چیزیں رکھی ہیں تو یہ دوسرے ہی بنایا جاتا ہے جو کہ میرا اپنا بنایا ہوا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ کھوئے اپنا ہی بنا کے اس میں استعمال کریں کیونکہ بزار کے کھوئے میں ملاوٹ ہوتی ہے تو سوجی ماشاءاللہ سے ہماری براؤن ہو چکی اب اس میں سب سے پہلے میں گوند شامل کر رہا ہوں تو گوند دوستو بارک والی اگر جو آپ لیں گے تو زیادہ بیسٹ رہے گی تو سب سے پہلے اس میں گوند شامل کریں گے اور اور بھی اس میں کچھ ڈرائی فروٹ ہیں وہ ساتھ ساتھ اس میں شامل کرتے رہیں گے تو یہ ہے السی کے بیج یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت زبردست چیز ہے السی کے بیج اس میں میں نے شامل کی ہے بادام شامل کریں گے تقریباً تمام ہی ڈرائی فروٹ دوستو اس کے اندر میں لوں گا کاجو ہیں تھوڑے سے یہ اس میں شامل کریں گے تو ڈرائی فروٹ اس کے ساتھ اس میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی تھوڑے سے روست ہو جائیں گے تھوڑے سے فرائی ہو جائیں گے سوجی کے ساتھ ہی اور یہ ہے کمرکس تو دوستو کمرکس کمر کے درد کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے اور ساتھ ہی نرچوارہ تھوڑا سا بارک باری کٹا ہوا یہ اس میں میں نے شامل کر دیا ہے چار مگز ہیں یہ شامل کریں گے اور وائٹ کشمشے یہ شامل کریں گے تو پیارے دوستو جب آپ نے ڈرائی فروٹ اس میں شامل کرنا ہے تو فلیم کو کم رکھیے گا اور ڈرائی فروٹ شامل کر کے 3 سے 4 منٹ تک اس کو بھوننا ہے زیادہ ٹائم اس کو نہیں بھوننا ورنہ کچھ ڈرائی فروٹ ایسے ہیں جو کہ جل جائیں گے اور اس کو میڈیم آج پہ ہی اس کو بھوننا ہے اور چمچ اس کے اندر آپ شروع سے لے کے انڈ تک چلاتے رہیں گے ورنہ آدھی سوجی کچھی رہ جاتی ہے اور آدھی زیادہ پک جاتی ہے تو چمچ چلانے کا یہی دوستو فائدہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری سوجی ہماری ایک ہی جیسی ایک ہی کلر آئے گا اور فلیور بھی ایک ہی آئے گا اس میں سے تو تھوڑا سا ہم اس کو اور فرائی کرتا ہوں تھوڑا سا اور اس کو بھونتے ہیں تاکہ تھوڑا سا کلر اس کا سیٹ ہو تو ابھی ذرا سا اس میں کچھ پن ہے تو زیادہ سے زیادہ تین سے چار منٹ تک اس کو اور ہم نے بھون لینا ہے تو خوشبو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست آ رہی ہے تو پیارے دوستو یہ دردوں کے لیے بہت ہی زبردست ریسپی ہے تو سوجی ہماری بھون چکی تھی اس کو میں نے چولے سے نیچے اتار دیا ہے اور نیچے اتار کے بھی دوستو آپ نے چمچ اس میں چلاتے رہنا ہے کیونکہ سوجی اور ڈرائی فورڈز وغیرہ کچھ چیزیں ہیں وہ زیادہ گرم ہو جاتی ہیں تو تھوڑی سی اس کی ہوا نکالنی ضروری ہے اس کو تھنڈا کرنا لازمی ہے ورنہ ڈرائی فورڈز وغیرہ جل جائیں گے اس کے اندر تو چار سے پانچ منٹ تک اس کو ہمیں پنکھے کے نیچے رکھے اس کو تھوڑا سا چمچ اس میں چلاؤں گا تاکہ یہ بلکل تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے اور دوسری سیٹ پہ ہمارے جو فول مکھانے ہیں اس کو باریک کر لیتے ہیں اس میں شامل کرنے کے لیے آپ چاہیں تو فول مکھانوں کو ثابت بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں میں توڑ کے اس میں شامل کر رہا ہوں تو فول مکھانے میں دوستو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست چیز ہے گوند کے اندر تو یہ اس میں آپ نے لازمی شامل کرنی ہے گوند کے اندر فول مکھانے اور دوسرا جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے وہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں کتنے ٹائم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کہاں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کو فریزر میں یا فریج میں نہیں رکھنا اس کو روم ٹمپریشن پہ رکھنا ہے ایٹ ایٹ کنٹینر میں ڈال کی رکھئے گا تو انشاءاللہ یہ بیس دن سے لے کے ایک مہینے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر اسی طرح کی گوند اگر جو آپ بزار سے لیتے ہیں تو کم سکم آپ کو ہزار روپے سے لے کے بارہ سو روپے پر کیجی تک آپ کو بزار سے یہ ملتی ہے اور میٹھا کرنے کے لیے اس کے اندر جو چیز میں نے شامل کی ہے یہ شگر ہے دوستو تو یہ وہی والی شگر ہے جس کو بورا بھی کہتے ہیں اور کرارا بھی کہتے ہیں یہ بیسن کے لڈو میں ڈالی جاتی ہے آپ اس کی جگہ براؤن شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب اس کو ایک تھال کے اندر نکالتے ہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو لوک ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے دوستو یہ اور اس کو کھانے کا طریقہ دوستو یہ ہے کہ آپ صبح کے ٹائم نہار مو دودھ کے ساتھ اس کو کھائیں اور انشاءاللہ یہ کھانے کے بعد آپ کو درد میں کافی آرام محسوس ہوگا اور یہ کھانے کے بعد آپ نے کم سے کم دو گھنٹے تک کوئی چیز دوسری نہیں کھانی ہے تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ کو اس کا ریسلٹ ملے گا تو پیارے دوستو یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا شیئر رکھئے گا اللہ حافظ